بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی ویڈیو کے آخر میں دعا ہوگی اس میں ضرور شامل ہو جائے گا میں ویڈیو سے پہلے کچھ عام اعلانات آج کل کر رہی ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ابکری میکزین جو ہے وہ آپ ضرور ہر ماہ پڑھا کریں اس میں حکیم صاحب نے روحانی دم جو آپ کے مختلف مسائل کے حوالے سے ہیں وہ اجتماعی دم رکھے ہوئے ہیں اور اس کی تاریخ اور دن کا اس میں سارا شیڈیول دیا ہوتا ہے وہ آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل سو فیصد خل ہو جائیں گے دوسرا جو میں نے اعلان کرنا ہے وہ سورہ حوالے سے ہے کہ صبح و شام ایک سو انتیس بار اول اور آخر سات سات بار دروش شریف کے ساتھ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک سو انتیس بار سورہ کوثر ضرور پڑھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے جو بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ حل ہی نہیں ہو رہا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہو جائے گا آپ کی بچیوں اور بچوں کی شادیوں کے مسائل رزق کی بندش شادیوں کی بندش اور جادو جنات کی بندش نظر بد اور بیماریاں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے رزق کی تنگی ہے وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کوثر پڑھنے سے حل ہو جائیں گے اور حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف ایک سال مسلسل سورہ کوثر صبح و شام پڑھ لے تو اس کے تمام مسائل ایک سال کے اندر حل ہو جائیں گے تیسرا عام اعلان جو میں نے کرنا ہے وہ زل حج کی پہلی دس راتوں کا مشکل کشا عمل ہے جو نیٹ پر ابگری چینل ہے اس کے اوپر حکیم صاحب کا پڑا ہوا ہے آپ لوگ وہ زندگی میں جب بھی کڑا وقت آئے حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ وہ عمل کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ویسے بھی زل حج کا نیا عمل بھی آنے والا ہے جو کہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا میں آپ کو اس کا وقت جو لائیو آنا ہے جو وقت ہے اور دن ہے وہ بھی بتا دیا کروں گی اور چوتھا اعلان جو میں نے کرنا ہے کہ آپ لوگ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سو مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اپنا زندگی کا معمول بنا لیں اور اگر آپ صرف ایک سال ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ مسلسل پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی اور یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اب آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج میں جو آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے ہے کہ جن لوگوں کی بینائی بہت کمزور ہو رہی ہے اور ان کو بہت موٹی اینک لگی ہوئی ہے اور جو ہے ان کا بہت زیادہ جو ہے نمبر بڑھ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس آسان سے عمل کے کرنے سے انشاءاللہ ان کی اینک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گی اور ان کی بنائی بھی بہت تیز ہو جائے گی اور یہ عمل ہے بھی سورہ کاف کی آیت نمبر اکیس کا اور چھوٹی سی آیت ہے اور چھوٹا سا عمل ہے تو آپ نے اور اس زمن میں میں آپ کو ایک مشاہدہ بھی بتاؤں گی جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ محترم حکیم صاحب السلام علیکم میں ابقری کی دو سال سے کاریا ہوں اب ابقری ہمارے گھر کی زینت بن چکا ہے ہم سب اسے بہت شوق سے پڑھتے ہیں اس میں موجود دعائیں اور ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں اور فوائد اٹھاتے ہیں ابقری کے وضائف اور ٹوٹ کے واقعی لا جواب ہیں میں ابقری کے لیے اپنا ایک عزمودہ وصیفہ لکھ رہی ہوں جو کہ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے ہے میری نظر بہت کمزور ہو گئی تھی ڈاکٹر کو چیک کروائی تو اس نے اینک کی تجویز کی لگائی بھی لیکن پھر ہمارے ایک بہت نیک بزرگ نے یہ وظیفہ بتایا میں نے پڑھا اور اس کے کمالات دیکھے ان بزرگ کی عمر اسی سال ہے اور ماشاءاللہ وہ بغیر اینک کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے میری اینک اتر گئی اور دوبارہ چیک کروائی تو بلکل ٹھیک تھی وظیفہ کی آیت یہ ہے یہ سورہ کاف کی آیت نمبر اکیس ہے نماز فجر اور نماز مغرب کے فرضوں کے بعد سات نو یا گیارہ بار پڑھنا ہے اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی یہ روحانی عمل کے آزمودہ تجربات پہلے بھی کئی مرتبہ مہنامہ ابگری کی زینت بن چکے ہیں الحمدللہ جس نے بھی کیا فائدہ ہوا اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزالہو اللہمہ صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزالہو اللہمہ صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزالہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا جود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یا اللہ پاک تُو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ پاک ہم پہ اپنے رحم و کرم کی بارش پر سادے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہم پہ اپنی رحمتوں اور کرم کی بارش پر سادے یا اللہ پاک تیری مخلوق بہت پریشان ہے لیکن ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم نے تو تجھ سے ہی مانگ رہا ہے کیونکہ تو ہی واحد ذات ہے جو دینے والی ہے عطا فرمانے والی ہے گناہوں سے نظر ہٹاتے ہوئے رحمتوں کی بارش برسانے والی ہے یا اللہ پاک ہمارے تمام مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفاہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے در ہیں ان کو دھر عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو بے آسرہ ہیں ان کو آسرہ عطا فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آفیت کا نظام چلا دے سکون کا نظام چلا دے یا اللہ پاک جو بھی اس وقت پریشان ہے زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں یا اللہ پاک اس کی پریشانی ختم فرما دے اس کو نیک سولے زندگی عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ گناہوں کی دلدل سے باہر آنا چاہتے ہیں ان کو گناہوں کی دلدل سے باہر نکال کے نیک اور سولے زندگی عطا فرما دے یا اللہ پاک جن کے بیٹے بھٹک گئے ہیں جن کی بیٹیاں بھٹک گئی ہیں جن کے شوہر اور منگیتر بھٹک گئی ہیں یا اللہ پاک یا بری عادتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کی وہ بری عادتیں ختم فرما دے اور ان سب کو راہ راست پہ لیا یا اللہ پاک جن کے شوہر بھائی یا جو بھی کوئی رشتہ دار کزن یا اللہ پاک جو بھی کوئی جیلوں میں پڑے ساڑے ہیں نجائز مقدمات ہیں جھوٹے مقدمات ہیں یا وہ کہیں بھی فس گئے ہیں کسی بورڈر پہ فسے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو یا اللہ پاک قید سے رہائی دلا دے قید سے رہائی دلا دے قید سے رہائی دلا دے تاکہ وہ اپنے ماں باپ بہن بائیوں بی بی بچوں سے مل سکیں ان کے ساتھ بیٹھ سکیں یا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کبھی نہ دینا یا اللہ پاک ہماری تنہائیاں پاک رکھنا ہماری اجتماعی محفلیں پاک رکھنا یا اللہ پاک ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ پاک ہماری زبانوں کو گالی گالم گلوچ اور بری باتوں گندی فخش باتوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تکی نسلوں کو یا اللہ پاک باعدب اور باہیا بنانا فرما بردار بنانا یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہماری اولادوں میں کبھی بھی سجدے نہ چھین نہ یا اللہ پاک ہمیشہ ہم تیرے سجدے کرتے رہیں اور یا اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ہمیں رزانہ توفیق اطاف فرما دے یا اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کرنے کی پہلا کلمہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرما دے یا اللہ پاک ہمیں عمال کا حدیعہ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرز کے بوش تلے دبے ہیں ان کا کرز اتار دے کوئی غیب سے وسیلہ بنا دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے پچوں بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا اللہ پاک تو ان سب کے نیک نصیب فرمانا ان سب کو گھر بیٹھے اچھے رشتے بھیج دے اور یا اللہ پاک شادیوں کے بعد ان سب کو پرسکون زندگیاں عطا فرمانا ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمانا اور یا اللہ پاک ان کی شادیوں کے اخراجات کا بندوبستو غیب سے فرما دے غیب سے فرما دے غیب سے فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نوکریاں چاہ رہے ہیں نوکریاں نہیں مل رہی جو میری بہنیں بھائی اور بیٹے نوکریاں چاہتے ہیں یا اللہ پاک سب کو اچھی جگہوں پہ من چاہی نوکریاں عطا فرما دے اچھی تنہائیں عطا فرما دے حلال اور طیب رزق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں اور اولادوں کو یا اللہ پاک سود سے بچانا اور ہمیں حلال رزق عطا فرمانا یا اللہ پاک ہمیں کرزوں سے بچانا یا اللہ پاک ہمیں اتنا دینا کہ ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ را پھیلانا پڑے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں اور ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں یا اللہ پاک ان کا غیب سے کوئی وسیلہ بنا دے یا اللہ پاک جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان پہ تُو اپنا رزق فراخ فرما دے اور سب کو ہم سب کو یا اللہ پاک اپنے رزق کے ہزانوں میں سے غیب کے ہزانوں میں سے برکت کا ذرہ عطا فرما دے یا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے یا اللہ پاک جن لوگ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے یا اللہ پاک وہ بے روزگار ہو گئے ہیں یا کرزوں کے بوش دلے دب گئے ہیں یا اللہ پاک ان کو دوبارہ سے اچھا روزگار عطا فرما دے اور ان کے کاروبار دوبارہ چمکا دے ان کے کاروبار کبھی زبال پذیر نہ ہوں یا اللہ پاک ان سب کے کاروبار بلندیوں تک پہنچا دے یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات قبول فرما لے ہماری عبادات قبول فرما لے ہماری سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے یا اللہ پاک جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں قبول فرما لے اللہمہ صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو اللہمہ صلی اللہ محمد انکماتو حبو و ترزالہو آمین سم آمین برحمت اکاییار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ